ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں صرف تیرا رب ہی ہے کہ تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو کیونکہ مسئیبت چار دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے عمر کے آخری سیم وہ اس پر ضرور لوٹایا جاتا ہے اگر اس نے توجہ نہ کی ہو اگر کسی انسان کے دل میں جگہ منانا چاہتے ہو تو اسے سیدھی اور پورے نام سے بکارا کرو تمہارا ایک رب ہی ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا زندگی جب رولائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے ہیں اور زندگی جب ہسائے تو سمجھ لینا دعائیں قبول ہو گئی ہیں جب تم بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لاکر جوڑنا چاہتا ہے حضرت علی نے فرمایا کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو بلکہ اسے تراش کر دیکھو کہ شاید وہ ہی رہو جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ تعالی رہتا ہے کسی کے موں پر بیزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے دنیا میں ہزار رشتے بناو لیکن ایک رشتہ ایسا بناو کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو اکل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو غیبت سے بچائے اور مومن وہ ہے جس کا دل سختی سے پاک ہو بہترین صیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم لوگوں کا اپنے ساتھ پیش آنا پسند کرتے ہو جو آدمی صبر اکتیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے نفرت گناہ سے کرو گناہ کرنے والوں سے نہیں شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی آنسو کا کترہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ گھرے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری رضا ہے اور جب میری دعا قبول نہیں ہوتی تو اور خوش ہو جاتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رضا کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالی خوش ہوتا ہے وہ بیوی کی خامن سے اور خامن کی بیوی سے محبت ہے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں خوبصورت چہرہ بھی بوڑا ہو جاتا ہے پرکشش جسم بھی ایک دن ڈال جاتا ہے لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا رہتا ہے اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی توڑ نہیں سکتا جسے موت کا انتظار ہوتا ہے تو وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے تمہاری دعاوں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تم کو تمہاری من پسند منصل تک لاتا ہے جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے اسے دنیا اتنا ہی دور کر دیتی ہے جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے آپ نے فرمایا کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو اس کے غصے میں اپنے لئے الفاظ اور جذبات دیکھو موسیقی موسیقی موسیقی